اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب آپ سب چھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے ویلکم ہے میرے چینل النماز فاطمہ میں آئیں چلتے ہیں ایک بلیج میں ایک کھیتوں میں اور چل کے وہاں کا ویجٹ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ تھوڑی چی گپ شپ کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اتنا پیارا یہ سب کچھ ہے اور یہ دھنیا لگاویا آئی تینک سو اور بہت اچھا ہے اور بہت زبردست قسم کا ہے جب اس طرح کی جگہوں پہ جاؤ نا اور جا کے وہاں پہ جو سبزیاں وغیرہ اور جو چیزیں لگی ہوتی ہیں جب وہ دیکھتے ہیں اور توڑتے ہیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اور یہ بہت اچھا مجھے تو بہت اچھا پیلی لوتا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں کو دیکھنا اور کرنا نا اکثر کم ملتا ہے ہم جیسے لوگوں کو تو بہت ہی کم ملتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ ایک بات ضرور یہ پھر دوبارہ بات کروں گے آپ کہیں گے کہ میں دوبارہ آپ کے ساتھ وہی بات کر رہی ہوں تو بات وہی آ جاتی ہے کہ ہر انسان کی کامیابی کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہاتھ کوئی نہ کوئی بات کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوتی ہے انہا انسان اس طرح کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا تو یہ بہت بڑی بات اور بہت بڑی چیز ہوتی ہے کیونکہ جب تک آپ کے ساتھ دعائیں نہ ہو جب تک آپ کے ساتھ آپ کے ٹیچرز کا ساتھ نہ ہو ان کی گائیڈنس نہ ہونا تو کبھی بھی آپ کو کامیابی نہیں ملتی ہے کیونکہ کامیابی حاصل کرنا کامیابی کے اتنا قریب جانا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے انسان کے لیے کہ وہ کس طرح سے کہاں پہ کیا کرے اور کیا نہ کرے اس کو کچھ سمجھ نہیں آرہی ہوتی اور یہ یوٹیوب تو یہ ایسی وہ چیز ہے نا کہ جہاں پہ یوٹیوب کو کیا کہے کہ یوٹیوب اتنی مشکل سے وہ پہلی ہے پہلی کہہ لیں کہ وہ سمجھ بڑی مشکل سے آتی ہے اور آپ کو پتا ہے ہم لوگوں کے تو ویوز بھی اتنے زیادہ نہیں آتے ویوز بھی کمی ہوتے ہیں یہ تو قسمت ہے ہماری قسمت ساتھ دے دے لکھ ساتھ چل جائے تو ہماری کوئی ویڈیو وائرل ہو جائے تو ہمارے ویوز بھی اچھے اور زیادہ آجائے میں یہ کہتی ہوں کہ میں آج جہاں پہ بھی ہوں اور جو بھی ہوں اور جیسی بھی ہوں اس میں میرے بزرگوں کی بہت ساری دعائیں ہیں میرے ساتھ شامل اس کے بعد میرے ٹیچرز کی دعائیں ان کا ہاتھ ہے ان کی گائیڈنس ہے میرے ساتھ اس کے بغیر میں یہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتی تھی اس یوٹیوب کے اوپر کیونکہ مجھے یوٹیوب کے اوپر کام کرتے ہوئے تو کافی دیر ہو گئی بھی ہے لیکن میں یہاں تک جو پہنچی ہوں اب اپنی صرف ٹیچرز کی وجہ سے پہنچی ہوں اور میرے ٹیچرز نے جتنی محنت کی انہوں نے مجھے جو سمجھایا جو بتایا جو کہا جو کیا میں نے بس اس کے اوپر عمل کرنے کی پوری کوشش کی ہے کہ میں اس کے اوپر عمل کروں اور عمل کر کے نہ میں کر سکوں ایک اچھی سٹوڈنٹ بن سکوں باقی یہ ہوتا ہے ہر انسان کی زندگی میں مشکلات پریشانیاں تو بہت زیادہ آتی ہیں اس کے ساتھ لڑنا تو ہم اور تو بچاریوں کا کام ہوتا ہے ہر وقت سٹرگل کرتے رو سٹرگل کرتے رو سٹرگل کرنا تو ہمارا کام ہوتا ہے کہ گھر میں بھی کام کرتے رو باہر بھی کام کرو اور گھر کو دیکھو بچوں کو دیکھو گھر والوں کو دیکھو یہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور پھر یہ یوٹیوب کو اس کے ساتھ ساتھ چلانا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہوتا ہے خیر الحمدللہ میں اپنے اللہ تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کرو جب جب بھی شکر ادا کرو شاید میں وہ نہیں کر سکتی کیونکہ میرے ٹیچرز نے میرا اتنا ساتھ دیا اتنا ساتھ دیا کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی اس بات کا کہ میری اس کامیابی کے پیچھے میرے ٹیچرز کا کتنا بڑا ہاتھ ہے اور میرے بزرگوں کا کتنا بڑا ہاتھ ہے ورنہ جب بیچ میں جس طرح میری امیتنی بیمار ہوئی تھی تو میرا تو کئی دفعہ یہ دل کرتا تھا کہ ٹاٹا اور بائی بائی کر دوں لیکن میرے ٹیچرز نے مجھے کافی ہمت دی اور انہوں نے یہ بات بولی کہ ہمت نہیں ہانی اور کام نہیں چھوڑنا بس کام کرنا ہے بھلے کام آپ سے ٹھیک طرح سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا مگر آپ ہمت نہ ہارے میں ان یوٹیوبرز کو ضرور یہ بات کہوں گی کہ نہ دیکھیں ہمت نہ ہارا کریں اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ کام کرتے رہا کریں کامیابی انشاءاللہ یقیناً ایک نہ ایک دن آپ کو ضرور مل جائے گی اور دوسری بات یہ کہ جو بھی بڑا جو بھی آپ کا ٹیچرز ہے اس کی بات ضرور مانا کریں یہ یاد رکھئے گا کہ ہمیں جب کوئی بھی شخص چھوٹا ہے یا ہم سے بڑا ہے ہمیں کوئی ایک بات بتاتا ہے جب ہم کسی ایک بات کیلئے چیز کیلئے گائیڈ کرتا ہے تو آپ یقین کریں کہ جو ہمیں اس نے بے نصیب نہ بنا کریں کیونکہ جو باد اب ہوتا ہے وہ با نصیب ہوتا ہے اور وہ با بلند ہوتا ہے تو یہ بات مجھے بہت اچھے سے سمجھ آئی دعاوں میں یاد رکھے گا میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک شئیئر سبسکرائب کیجئے گا کومنٹ ضرور کر کے بتائیے گا اللہ حافظ